دوسری بات ہے کہ ہمیں اسلام اس چیز کی جازت نہیں دیتا کہ ہم قصور ہو انڈیا میں بابر المفجد و آگ لگائیں یہاں بے گروہ مندر میں یہ نہیں ہوگا یہ شریعت ہمیں شریعت محتر ہے نہیں دیتی میری مخالفت ہو رہی ہے میری مخالفت اسی وجہ سے نہیں ہو کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں میری مخالفت اس لیے نہیں ہوتی کہ میں کلمے کا پرچار کرتا ہوں میری مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی بقا استحقام اور سالمت کے لیے کام کر رہا ہوں جو ہمارا قومی مذہبی فریضہ ہے اس لیے انشاءاللہ رو عزیز ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ پاکستان کی بقا استحقام اور سبتھر کول ہے کوئی بھی اسی چیزیں ہیں تو ہم وہی کام کرتے ہیں جب پاکستان کی بقا استحقام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم کا اس لیے میری مخالفت مقاسمت ہے ان سے میرا نام محمد عیوب ہے لیکن یہاں پہ تعرف میرا پیر عیوب جان سرہندی کے نام سے ہے اور ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی میں بیالیس ہی پشت میں میں ان کا پوتا ہوں اولاد ہوں ان کی چودہویں پشت میں حضرت مجدد الفثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کا پوتا ہوں اور حضرت قیوم جہان خواجہ خواجہگان حضرت شاہ محمد عرف ابراہیم جان سرہندی رضی اللہ عنہ کا فرزند اور ان کی خان کا آگا جاروب کشو سامارو ایک تحصیل ہے جسٹرک امرکوٹ میں وہاں پہ گرزار خلیل کے نام سے وہ گاؤں ہیں جہاں وہ میرے والد نے قائم کیا اور اس میں وہ گرزار خلیل نام رکھا گیا اور وہاں پہ مدرسہ ہے مدرسے کی تاریخ یوں ہے کہ مجھ سے پوچھا جسٹس افتخار چودری صاحب کے دفتر میں جو وکیل تھا ہمارا مخالف اس نے کہا کہ آپ کا یہ مدرسہ کب قائم ہوا تو میں نے کہا اس کو بہت پرانا ہے کہا دس سال میں نے کہا یہ اور پرانا پندرہ سال میں نے کہا اور پرانا تو آخر کتنا کتنا پرانا ہے میں نے کہا یہ میرا مدرسہ جو ہے جس دن میرے بیالیسی پشت میں دادا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کی اس دن یہ مدرسہ قائم ہوا پھر ہم ہمارے بزرگ جہاں جاتے رہے یہی مدرسہ سرند شریف میں تھا یہی مدرسہ کابل میں تھا یہی مدرسہ پشاور میں تھا یہی مدرسہ قندہار میں تھا یہی مدرسہ ہندوستان میں تھا یہی مدرسہ جو ہے وہ مصر میں شام میں اور مدینہ شریف میں تھا تو وہاں سے یہ جب ہم چلتے ہیں تو مدرسہ ساتھ ساتھ چلتا ہے جس طرح سے اور چیزیں ہیں بچے سنبھالنے پڑتے ہیں اسباب و عوامل ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں اس طریقے سے ہے مدر صاحبی جہاں پہ ہمارے بزرگ گئے وہاں پہ انہوں نے وہ مدارس قائم کیے ہمارے یہ مخالفین ہیں اچھا ہم لوگو بلکل ہوتے ہیں مشرف اسلام ہوتے ہیں ہمارے ہاں لوگ اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ فقط ایک بات کرتے ہیں کہ صاحبی جبری مسلمان کرتے ہیں اور ہماری پچاس لاکھ لڑکیاں انہوں نے اغوا کی ہیں جو امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے غالباً اس کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا یونٹیڈ نیشن کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ جبری مسلمان کی گئی ہیں پچاس لاکھ پچاس لاکھ آپ کی پاپولیشن نہیں ہے پچاس لاکھ لڑکیاں آئیں کہاں سے آپ کے پاس ہم کیا کریں گے انہوں کو پچاس لاکھ کو بہرحال تو ہم اگر وہ زبردستی کریں تو اس میں موٹیو ہونا چاہیے کہ آپ مثلا اگر کوئی پیسہ کمانا چاہے یا پھر ہم یہ کریں کہ ان کے ووٹ داخل کروا کے اپنے علاقے میں اپنی سیاسی برطری دکھائیں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہم ڈیکرمنٹ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے گھروں کو چاہتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم وہاں پہ یہ کوئی زبردستی کرتے ہیں اچھا اور زبردستی کرنے کے ایک اور چیز بھی ہے ثابت ہوا کہ ہم یہ فیسہ بھی رہا کام کرتے ہیں اللہ کے رضا اور اللہ کے حبیب کی رضا کی خاطر ہم کام کرتے ہیں تو اگر اللہ کے حبیب کی اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کیلئے کام کرتے ہیں اور ہم قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن نے تو واضح طور پر لکھا کہ لا اقرافی دین ندین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو زبردستی کی بھی کوئی بات نہیں ہے کوئی تکی نہیں بڑھتی ہے زبا جیسی کیوں کیا وجہ کیا ہے اس کی اصل میں میں بغیر کسی تمہید کے اس چیز پہ آ جاتا ہوں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پاکستان میں میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں جب یہ بلوکستان میں ٹاور اڑ رہے تھے گیس میں دھماکے ہو رہے تھے تو لوگ کہتے ہیں فنی میں نے کہا کوئی فنی خرابی نہیں درشتگرد ہیں تو اس میں یہ جو رٹ لگائے ہوئے ہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی یہ زبردستی کی بات نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے کہ زبردستی نہیں ہے اصل میں وہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ تنہا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے بقا پہ یہ بہت بڑا داغ ہے پاکستان کی بقا سالمیت کا یہ اس میں سالہ کچھ آتا ہے یعنی بین الاقوامی دنیا میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ پاکستان تو وہ ملک ہے جس میں ایک مولوی ہے مدرس میں بیٹھا ہوا ہے نہ پولیس کی مانتا ہے نہ حکومت کی مانتا ہے نہ فوج کی مانتا ہے کوئی کمزور ہو چکے لہذا اس ملک کو جغرافی حیثیت رہنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے لا قانونیت ہے وہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو یہ بات بلکہ غلط ہے ہم اس کو سختی سے اس کی تردید کرتے ہیں کہ سختی سے ہم اس کی تردید کرتا ہوں میں کہ زبردستی کا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے اچھا جو سکنڈالائز ہوئے جو ہائی پروفائل کیسٹے چلے گئے ہمارے وہ ایک اس میں تھا دیپا کماری وہ دیپا کماری لوہانوں ہے ہندو ہے اسلام کورٹ کی رہنے والی ہے اور وہ جب مسلمان ہوئی اشرف خاص خیلی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اس میں وہ بڑا مجھ پہ پریشر آیا بڑی ایف آئر ہیں کاٹی گئیں چوریوں کی اس کی ان کی ورہاں وہ ہمیں اللہ نے استقامت دی کہ ہم نے میرے خلاف فقط دو سو ایف آئرے ہوئی اس کیس میں فقط دو سو ایف آئرے ہوئی میرا ایک مطالبہ تھا کہ بھئی آپ ایف آئر کراؤ لڑکی کو ہم کوٹ میں پیش کرتے ہیں لڑکی کو ہم کوٹ میں پیش کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ کے طرف جاتی ہے والدر کی طرف کیلیا ہے زبردستی کو کوئی نہیں ہے یہ ہم نے ان کو بار بار یہ کہا عرباب غلام رحیم صاحب اس زمانے میں چیز فرنسٹر ہوا کرتے تھے وہ پکا موحد مسلمان اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے پہلے مسلمانے بعد میں سیاست دانے بعد میں صاحب کچھ پہلے وہ مسلمانے صاحب تو عرباب غلام رحیم کے زمانے اس پہ پہلے شرط تھا پیر کو بند کرو جیر میں ڈالو فلاں کا میں نے کہا جیر میں ڈالو کہا تو میں جیر میں بٹھا ہوں میرے کوئی فیکٹری ہے نہیں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا تو میری وہ بیزنس ٹھپ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہے اور میں واحد ہو شاید پاکستانی میرا پاکستان کے پورے پاکستان کے بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں جو اکاؤنٹ ہے میری جیب میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ تو اس میں ان لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی پھر جب بار بار یہ تو اس نے مجھے کہا اس زمانے میں کشن چند پاروانی ہیں مکربوس کرو مکربوس سندھی میں ایک ضربل مثل ہے مکربوس مانا کہ جب بکرے کو ہم زبا کرتے ہیں تو مکرے کی رضا شامل نہیں ہوتی اس میں مکرے کو پکڑا اس کو کیا اس کو زبا کیا وہ چیختہ رہا چلاتا رہا مکربوس میں نے کہا مکربوس نہیں ہوگا ہم دنیا میں رہتے ہیں پاکستان کے محضب ملک ہیں آپ ایفیر کروائیں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں نمبر ایک نہیں کیا انہوں نے اور اب میں نے کہا اگر وکیل کے مرفت پیش ہوتے ہیں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے وکیل کروں کوئی ایرہ غیرہ ایسے پکڑ کے ہم لے آئیں اور وہ کل وہ خود وکیل خود بھک جائیں تو میں نے کہا ابھی جو ہوگا اللہ ہماری بدلت کرے میں خود بھکارت کرتا ہوں میں خود چلا گیا وہاں پہ وہ لڑکے لڑکی کو لے کے وہاں پیش ہوئے کورٹ میں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بیریسٹر بارٹ لا میرے سامنے آیا تو اس کو بھی شکست ہوئی اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلمے کو اغزت دی اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ بار بار میں ابھی بھی کہتا ہوں حلفیہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایک کیس اگر کوئی ثابت کرے کہ صاحب یہ انہوں نے مسلمان کرنے کے بعد ڈاریٹ گھر بھیج دیا ہے تو میں اپنا سسٹرم بند کر دوں گا نہیں کریں گے پھر ہم ہر کیس ہمارا آتا ہے لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر ان کو ہم مسلمان جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم پناہ دیتے ہیں اس میں کونسی اگر ہم ان کو یہاں سے مسلمان کریں ہمارا گاؤں سے چار پانچ میل سامار ہوئے تحصیل ہیڈ کورٹر ہے اور وہاں بندہ جائے تو لوگ کھڑے ہوں راستے سے پکڑ کے اس کو لے جائیں پھر فائدہ کیا ہم ان کو مسلمان کر کے عزت و عبرو کے ساتھ وہاں ان کو رکھتے ہیں اور اپنے اکثر تو وہ ہوتی ہے آپ پیدا بندہ بس کر کے آسے ہیں آپ پیدا کلمہ پڑھائیں اور ہم آپ کا حکم کیا حکم اور کوئی دن ہائی کورٹ پیش ہو جاؤ کچھ دن ہم پانچ آٹھ دن انتظار کرتے ہیں اگر وہ ایف آئی آر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر ایف آئی آر نہیں کرتے ہیں پھر ہم خود پیٹیشن میں جاتے ہیں کوٹ میں پیٹیشن کرتے ہیں اور کوٹ کے تھرو جو ہے ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں سب کے سب ہائی کورٹ صد ہائی کورٹ سے ہم نے کلیر کرایا ہے اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں آپ سنائیں اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو کیسز ہوئے اس میں اہم کیس ہوئے اس میں سارے کے سارے ہم نے وہ کوٹ سے کروائے کوٹوں سے کیے یہ محض اور محض فقط پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ قاضیانی اور عیسائی ہو رہے ہیں تو خاموش ہیں انتہا پسند لوگ یہ خاموش ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو اعتراض کلمہ پڑھنے سے پھر اچھا پھر اب ہندوں میں ہندوں کے ڈیریکشن میرے پاس آیا مجھے انہوں نے کولی قبیلہ ایک ہے بہت بڑا وہ آئے وہاں پہ انہوں نے مجھے آکے کہا کہ سارے پہلے آپ لوگ آپ جو مسلمانیں مسلمانوں میں ہوا کرتے تھے اب ہندوں میں بھی بن گئے ہیں تو میں نے کہا شاید جماع سے متاثر ہو کے اس میں چلا گیا ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ زیادہ صحیح ابھی ہمارے ایک رامپالی مذہب نکلا ہے جس نے ہماری بنیاد کو ہلا دیا ہے ہندو مذہب کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے اس نے رامپالی مذہب اس کوئی دو کتابیں میرے پاس موجود ہیں وہ میرے پاس لے آئے تو وہ ان کے وہ ہے اس میں تو ہمیں ڈسکس کرنے کے ضرور تو نہیں ہے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے آپس میں جانے لیکن ہندو دھڑا دھڑ رامپالی ہو رہے ہیں اس رامپالی ہونے پہ اعتراض نہیں ہے قادیانی ہونے پہ اعتراض نہیں ہے عیسائی ہونے پہ اعتراض نہیں ہے اور مسلمان ہونے کے لئے اعتراض ہے یہ بات دلیل ہے اس چیز کی ثابت ہوتا ہے اس چیز سے کہ وہ فقط اسلام دشمنی اسلام دشمنی بھی نہیں وہ پاکستان دشمنی ہے وہ انڈیا کے یہ پٹھو ہیں ہمارے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں عدارت میں کوٹ میں اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں اپنے مریدوں سے مثلا اس کا معاملہ بنا تھا شیخ فاروق کا تو اس میں بھی میرا ایک مرید ہے وہ ایک در مرتبہ تھے ہیں آپ کے لئے گاڑی کو اچھی لیتے ہیں یہ گاڑی بیچ کے کچھ پیسے میں ملائوں گا آٹھ دس لاکھ بیس لاکھ میں ملاتا ہوں کہ آپ کے لئے گاڑی کوئی بچھی شاندار کی سمتی ہو میں نے کہا چلو کوئی کام بتاؤں گا پھر جب ان کا معاملہ ہوا تو اس میں میں نے اس کو بھلایا میں نے کہا کہ اب تم جو وکی چھکیل کرو کوٹ کا اور چکر زیادہ لگے گا ہم اس کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی اس کو تحفظ دیتے ہیں اور ہم ابھی بھی میرا یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو انتظار کرتے ہیں کہ ان کی اف آئی آر ہو اگر اچھا دوسری بات ہے جو ہی کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی کمبہ ہمارے ہاں مشرف با اسلام ہوتا ہے تو ہم اس کا ایڈریس لیتے ہیں ایڈریس لینے کے بعد اس علاقے کے ایسی اچھو کو آفیشلی ہم بتاتے ہیں اس کو جو ہمارے وہاں پہ ہیڈ آفی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے وہ یا میں خود ہم ان کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ بھا بھا یہ جو لڑکی یا لڑکا کوٹ میں یہ ہم بالکل کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس اس لیے آتا ہے کہ ہم ان کو تحفظ دیتے ہیں ہم ان کے لیے مدد کرتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ اپنے طور پہ آئے گئے تو ان لوگوں کا آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ان کو لوگ مار دیتے قطر کر دیتے ہیں میرے پاس سال کی رپورٹ تو نہیں لیکن ایک آدمی سے لے کے اور تین سو تریاسی لوگ ایک دن میں بھی مسلمان ہوئے ہیں تین سو تریاسی اور ہم انہیں مسلمان کر کے وہاں بٹھاتے ہیں ان کو ہم عزت و عبرو کے ساتھ کوٹ میں پیش کرتے ہیں پھر کوٹ کی مرفض جو فیصلہ ہوتا ہے اب آج بھی ہم اس کا دیپا کماری کی آج تک افیر نہیں ہوئی آج تک ان کی افیر نہیں ہوئی اور اس سپریم کوٹ تک بھی ہم گئے سپریم کوٹ میں بھی جا کے ہم نے وہاں پہ وہ باتشیت کی پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ انڈیا کی سادش ہے وہ انڈیا چھوڑتا نہیں ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ڈسے گا ہر جگہ پہ بچھو جاتا ہے جو چیز آئے گی اس کو ڈنگ مارے گا تو یہ وہ بودی جو ہے یہ وہ ایک انتہا پسند کافر ہے اور وہ ہندو نہیں ہے وہ کافر ہے انتہا پسند ہمارے ہاں یہ نہیں کہ فقط وہ عورتیں مسلمان ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس مرد بھی مسلمان ہوتے ہیں دو عالم دین ہو چکے ہیں اس میں اور انہوں نے حج بھی کیے ہیں ان کو مسلمانوں نے عمرے بھی کرائے ہیں کنری شہر میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں اور یہ فاروق شیخ یہ آپ کے سامنے بٹھا ہوا ہے یہ فاروق شیخ یہ بھی مسلمان ہوا تھا اس کو رشتہ اس بزرگ نے دیا تھا فاروق جب اکیلے میں ہمیں ملتا ہے تو کہتا کہ جی مجھے یہ میں وہاں پہ رہتا ہوں اور مجھے وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ میری ساتھ جو ہے وہ مجھے اپنے ماں کی طرح اور سسر جو ہے میرے وہ مجھے اپنے والد کی طرح وہ محبت دیتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں ان کے پورے خاندان والے میرے سالے مجھے وہ عزت دیتے ہیں جیسے چھوٹے بھائی ہوں اس طرح سے مجھے عزت دیتے ہیں میرے پرخواست قریب ایک کھان ہے شہر ہے چھوٹا سا قصبہ ہے اس کھان میں ایک آدمی تھے مگسی قوم کے انہوں نے آکے زمین لی اور زمین جو انہوں نے لی تو زمین اس کے ہندوں کا مہگواروں کا ایک عبادتگاہ ہے اس کو مڑھی بولتے ہیں یہ لوگ اس مڑھی میں کے قریب لیا تو انہوں نے کہا کہ مڑھی میں بھی قبضہ کرتے ہیں تو اس میں کافی جھگڑا ہوا بڑے بڑے ترم خان آئے بڑے بڑے گلو بٹ قسم کے لوگ ہمارے شاسی کذاور لوگ آئے لیکن میں نے ان کی مدد کی ہندوں کی وہ ان کو میں نے میری ہی محنت سے میری مدد سے اپنے مریدین سے کہہ کے لوگوں سے کہہ کے سب کو آکے ان کو کہا اور وہ ہم نے اس کو وہ جو مڑھی ہے اس کو بچا کے ہم نے باپس ہندوں کے حوالے کیا اس میں جذبہ میرا اثر میں یہ تھا کہ اگر یہ مڑھی اس کو آگ لگاتے ہیں اس پہ مسلمان قبضہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں ایک نہیں ہزار مسجدوں کو آگ لگ جائے گی ادھر ایک آدمی کو چھرا لگے گا وہاں پہ دو ہزار آدمی جلا کے مار دیں گے وہ لوگ وہاں پہ تو جذبہ میرا اثر میں یہ تھا اور دوسری بات ہے کہ ہمیں اسلام اس چیز کی جازت نہیں دیتا کہ ہم قصور ہو انڈیا نے بابلی مسجد آگ لگائیں یہاں پہ گروہ مندر میں یہ نہیں ہوگا یہ شریعت ہمیں شریعت موتہ ہے نہیں دیتی پھر ایک ہندو ہے اس کا نام ہے ابھی یہ موجود ہیں اس کا نام ہے سیٹھ اتم چند مالی ہے ہندو مالی ان کی زمین تھی فور آر پہ وارٹر کورس پہ فور آر کی ٹیر میں تھی تو وہاں پہ وڑے رہے اس کو پانی نہیں دی دیتے تھے وہ میرے پاس ہاری تھا فارمر تھا اپنی زمین زمیندار ہونے کے باوجود زمین کاش نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ پانی اس کو حصے کا نہیں ملتا تھا ہم نے اپنے وارٹر کورس اس کی زمین جو وہ تھری آر تھری آر وارٹر کورس ہمارا ہے اس تھری آر وارٹر کورس پہ اس کی زمین منتقل کروائی اور وہاں سے اس کو پانی ہے ہمارے وارٹر کورس کی بھی ٹیل میں لیکن اس کو نہ فقط وہ ہم نے کروائے اس سے اس دن سے لے کے آج تک اس وارٹر کورس کا پورا نظام پانی کی باری ہوتی ہے اس میں کافی مسئلے ہوتے ہیں تقریباً رودان کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ سارے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے وہ پہلے لیکھومل تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اب اس کے واجب اس کا بیٹا ہے بیٹے ہیں اس کے پوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں ہمارا اس وارٹر کورس سے کوئی واسطہ نہیں ہے حالانکہ وہاں پہ بھائی بھائی کو اپنے وارٹر کورس پہ نہیں دیتا وہ بالکل یہ ہے کہ ایک روٹی ہے آدھی کر کے یہ آدھی میں کھاتا ہوں آدھی تم کھاؤ نہیں وہ لوگ اس طریقے سے وہ مطلب کے ہم نے کیا کہ اس کی جو زمین جو تھی وہ اپنے وارٹر کورس پہ لائے ہم یہ ریکارڈ کی بات ہے میٹراؤ ڈیویزن میں نبی سر بیرانچ پہ وہ زمین ہے تھری آر اور فور آر کا کیسے اچھا دوسری بات ہے کہ کرانے والے ہم ہیں ہم نہیں کروایا لیکن ہمارا اپنا جو ہے وہ اس وارٹر کورس پہ باغ کا ایک باغ میں چار گناہ پانی یادہ ملتا ہے اس ہندو کو ہم نے جا کے میرے بھائی ساتھ گئے تھے ہیدر آباد دور دور کا چیف ایجینئر سے اس کا باغ کا پانی منظور کروائے تاکہ اس کا پانی ٹھیک ملے اس کے باغات بھی لگے فقط فصل نہیں باغ بھی لگ جائے وہ کروڑ پتی ہے اگر ہمیں اسبیت ہوتی اگر ہم ہندو کو ناپسند کرتے تو ہندو کو اپنی روزی میں اپنے رزق میں ہم کیسے شریع کرتے میں جو میری مخالفت ہو رہی ہے میری مخالفت اسی وجہ سے نہیں ہو کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں میری مخالفت اس لئے نہیں ہو کہ میں کلمے کا پرچار کھاتا ہوں میری مخالفت اس لئے ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی بقا استحقام اور سالمت کے لئے کام کر رہا ہوں جو ہمارا قومی مذہبی فریضہ ہے اس لئے انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ پاکستان کی بقا استحقام تھرکول ہے کوئی بھی اسی چیزیں ہیں تو ہم وہی کام کرتے ہیں یا پاکستان کی بقا استحقام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم کا اس لیے میری مخالفت و مقاسمت ہے ان سے